اسلام علیکم ناظرین اوٹو سلوشنز پہ نبیلہ شرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس میں برسات میں جگہ جگہ پہ روڈز کے اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے جس میں سے ہم جب گاڑی گزارتے ہیں تو اس سے ہمارے انجن کو کیا نقصان ہوتا ہے ہمارے سسپینشن کو ہمارے فلور کو کیا ممکن جو ہیں وہ ڈیمیجز ہوتی ہیں وہ اس کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اگر ہم پانی میں سے گاڑی گزار رہے ہیں تو اگر صرف ٹائر اس میں ڈوب رہے ہیں تو پھر اس میں اتنا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی لیکن اگر گاڑی جو ہے وہ آپ کی جو فرنٹ شو گریل ہوتی ہے جو فرنٹ گریل ہے یعنی پورا بمپر اور فرنٹ جو گریل ہے وہ بھی پانی میں ڈوب رہی ہے انجن تک پانی آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ گاڑی کو پانی میں سے مت گزاریں اسے کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی پانی میں بند ہو سکتی ہے بند کیوں ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں ناظرین صرف انجیکٹرز گاڑیوں کی جو کاربوریٹر گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تو انجن پہ تھوڑا سا پانی لگے یا تھوڑے پانی میں بھی جب گزرتی ہیں تو اس کا جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے جہاں سے کرنٹ پاس ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ پانی لگنے سے کرنٹ پاس ہونا بند ہو جاتی ہے اور گاڑی بند ہو جاتی ہے تو یہ میں بات کر رہا ہوں انجیکٹرز گاڑیوں کو انجیکٹرز گاڑیاں ویسے اگر پانی زیادہ پانی میں سے گزر بھی جائیں تو اتنی جلدی بند نہیں ہوتی نہیں کوئی پرابلم نہیں آتی لیکن اگر پانی میں زیادہ ڈوب جائیں مطلب یہاں تک اگر ایسے پانی کا فلو گزر رہا ہے گاڑی ڈوبی ہوئی ہے اور آپ گاڑی کو چلاکے گزار رہے ہیں پانی آپ سمجھ کے ساملیں کہ یہاں تا کار ہے یہاں تا کار ہے یا گاڑی کا فرنٹ بمپر اور ہیڈ لائٹ ڈوب رہی ہیں تو پانی میں سے اس صورت میں گاڑی کو گزارنے سے گریز کریں ہوتا کیا ہے کہ جہاں سے گاڑی ہوا لیتی ہے جیسا کہ اس گاڑی کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گاڑی یہاں سے ہوا لیتی ہے ہوا ساگ کرتی ہے ہوا یہاں سے گزرتی ہوئی گاڑی کے ائر فلٹر میں سے گزرتی ہوئی صاف ہونے کے بعد گاڑی کے انجن میں جاتی ہے اب انجن کا جو کمپریسشن چیمبر ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک گیسز مطلب پیٹرل اور دوسرا جو ہے وہ ہوا انجن جو ہے وہ دونوں چیزوں کو کمپریس کر کے انرجی میں کنورٹ کرتا ہے جس صورت میں گاڑی ڈرائیو ہوتی ہے اگر آپ زیادہ پانی میں سے گاڑی کو گزار رہے ہیں تو وہ کیا سکتا ہے کہ جہاں سے گاڑی ہوا کو سک کرتی ہے ہوا لیتی ہے وہاں سے اگر گاڑی نے پانی لے لیا اور تھوڑا سا بھی پانی جو ہے وہ آپ کے ائر سسٹم میں سے ہوتا ہوا گاڑی کے انجن میں چلا گیا تو آپ کی گاڑی کا انجن بند ہو جائے گا اور جب آپ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑے نقصان کی بجائے زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ پانی کی ایک پروپرٹی ہوتی ہے کہ پانی کو آپ انجن جو ہے وہ پانی کو کمپریس نہیں کر سکتا جیسے ہوا اور پیٹرول کو کرتا ہے تو کمپریس نہیں ہوگا پانی آپ کی گاڑی کے انجن میں رہے گا جیسے ہی آپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو انجن کو زیادہ نقصان ہوگا تو اگر آپ گزار رہے ہیں گاڑی تو بند ہو گئی ہے تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کو ٹو کر کے باہر نکالیں اور سٹارٹ مت کریں اچھا جی دوسرا جو بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گاڑی کا جو مطلب اسی ایسی ایو ہے جو الیکٹرونک کنٹرول یونٹ ہوتا ہے اگر اس کو پانی لگ جائے تو یہ گاڑی کے پورے انجن کو انجن سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے جسے گاڑی ڈرائیو ہوتی ہے اگر سسٹم کو پانی لگ جائے تو آپ کی ساری وائرنگ میں پانی چلا جائے گا اگر آپ کی گاڑی کا انجن ڈوب رہا ہے تو جیسا آپ یہ ایک گریپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپیوٹر کا جو اسی ایو کا مین گریپ لگا ہوا ہے یہ اسی ایو لگا ہوا ہے کچھ گاڑیوں کے تو یہاں پہ اوپن ہی پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی گاڑی کے ساری وائرنگ کو اگر پانی لگ جائے گا تو آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی سٹارٹ کرنے پہ سٹارٹ نہیں ہوگی اور مزید جو ہے وہ نقصان ہوگا اگر ڈوب گئی ہے یا آپ کی گاڑی کی وائرنگ کو پانی لگ گیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گاڑی کی بیٹری کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے یعنی دونوں کیبل تو تہار دینی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو دھوپ لگائیں جیسے آپ سمجھ لیں کہ کسی موبائل کو پانی میں گرنے کے بعد بیٹری نکال کے دھوپ لگواتے ہیں ویسے ہی آپ گاڑی کی بیٹریز کو ڈسکنیکٹ کر کے تو آپ گاڑی کی وائرنگ کو جہاں تک ہو سکے اس کو ڈرائے کریں اور اس کے بعد ہی آپ گاڑی کی بیٹری کو کنیکٹ کریں نہیں تو آپ کی وائرنگ میں جو آپ پرابلم آئے گی اور آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اس کے علاوہ جب گاڑی زیادہ پانی میں سے گزرتی ہے تو ہماری گاڑی کا جو کڈنسر ہوتا ہے اس کے سامنے مختلف قسم کے شاپر ریپر اور کچھرہ وغیرہ آ جاتا ہے جس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر کچھرہ وغیرہ آ جائے یا اٹک جائے تو اس سے گاڑی کے کڈنسر پرفارمس اور اسی پرفارمس میں کافی فرق آئے گا اچھا جی یہ تو تھی جو اوپن چیزیں تھیں اب میں آپ کو گاڑی لفٹ اپ کر کے نیچے سے کچھ بتا دیتا ہوں کہ فلور کو کیا نقصان ہوتا ہے سسپینشن کو کیا نقصان ہوتا ہے ہم بات کریں گاڑی کے سسپینشن سسٹم کی تو جیسے یہ ایکسل بوٹ ہے یہ ٹائر آڈ اینڈ ہے یہ بول جوائنٹ ہے اس کے علاوہ یہ سٹیڑنگ کا بوٹ ہے اگر یہ بوٹ پھٹے ہوں گے ان میں سراخ ہوگا تو پانی کے اندر جائے گا ساری گریس باہر آ جائے گی اور پھر سسپینشن آہستہ آہستہ آواز کرنا شروع کرتے گا اچھا جی اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جب ہم بار بار گاڑی کو پانی میں سے گزارتے ہیں اور سپیڈ سے گزارتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو حب ہے اس کے اندر ویل کا بیرنگ ہوتا ہے تو پاسیبل ہو سکتا ہے لیکن ایسا اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے کہ پانی ویل کے بیرنگ کے اندر چلا جائے اور اس میں سے ساری گریس باہر آ جائے اور بیرنگ جو ہے وہ نویزی ہو جائے مطلب اگر پانی اس کے اندر چلا جائے گا تو بیرنگ بہت چانسز ہوتے ہیں کہ گاڑی کا جو بیرنگ ہے وہ نویزی ہو جائے اس میں سے آواز آنا شروع ہو جائے اس کے بعد ہماری گاڑی کا جو ڈسک روٹر ہوتا ہے یہ جب ہم بہت زیادہ گاڑی ڈرائیو کی ہوتی ہے تو سپیشلی لوکل تو یہ بہت زیادہ گرم ہوا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو پانی میں سے گزارتے ہیں ڈپ کر کے گزارتے ہیں تو یہ فورا اس کے اوپر جب پانی لگتا ہے اس کے بعد کسی امرجنسی کی صورت میں اگر ہمیں بریک پریس کرنی پڑتی ہے تو امرجنسی میں بریک پریس کرنے سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ بینڈ ہو جائے جب یہ بینڈ ہو جائے گا پھر بریک پریس کرنے سے آپ کی گاڑی بائیبریٹ کرے گی اور آپ کو اس کو ٹول گونا پڑے گا یا آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر بات کریں فلور کی تو فلور جنکہ فریکونٹلی اگر آپ پانی میں سے گاڑی کو گزارتے ہیں تو فلور میں کچھ ایسے سراک ہوئے ہوتے ہیں کچھ مطلب کمپنی کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے کت کروائے ہوتے ہیں مطلب آلٹریشن کے لیے وائرنگ کے لیے تو اس سراکوں میں سے پانی گزر کے آپ کی گاڑی کے فلور کے اندر جائے گا اور فلور میٹ گھیلا ہو جائے گا فلور گھیلا ہو جائے گا وہاں سے رسٹ لگنا شروع ہو جائے گی آپ کے فلور کو فلور کے اندر کچھ ربر لگی ہوتی ہیں اگر ربر میں سے لیک ہو کے پانی اندر چلا جائے گا تو فلور کو اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے اس لیے بار بار گاڑی کو پانی میں سے گزارنے سے پرہیز کریں ایک آدھ انفرمیشن میں آپ کو اور دے دیتا ہوں نقصان کیا ہوتا ہے سپیڈ میں گاڑی کو پانی میں سے گزارنے سے تو اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ آٹو سلویشنز پر نیو ہیں تو آٹو سلویشنز کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنی گاڑی سے متعلق اور ساتھ میں دی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے جو ہماری گاڑی کے انجن کے نیچے انجن کور لگا ہوتا ہے بلاسٹک کا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فینڈر انر لگی ہوتے ہیں یہ فینڈر انر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب آپ پریشر کے ساتھ سپیر کے ساتھ گاڑی کو پانی میں سے گزارتے ہیں تو یہ فینڈر انر جو ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ پانی کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ فینڈر انر جو ہیں وہ کھل کے باہر آ سکتے ہیں ایسا کہ یہ ادھر ایک کلپ نہیں ہے ایک ادھر کلپ نہیں ہے تو کلپ نہیں لگی ہوتے اور کچھ لوز ہوتے ہیں کچھ ٹوٹے ہوتے ہیں تو جب پانی ہٹ ہوتا ہے گاڑی کی شیلڈ کے ساتھ تو انجن کور یا آپ کا جو یہ فینڈر انر ہے یہ کھل کے باہر آ جاتا ہے مطلب آدھا کھل جاتا ہے آدھا لٹک جاتا ہے کھل کے سارا جو فینڈر انرہ وہ باہر آ جاتا ہے پانی میں گاڑی ڈرائیو کریں یا نہ کریں درانے ڈرائیویں ایک بات ذہن میں رکھیں ڈرائیو سیف ڈرائیو سیف اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ